بسم اللہ الرحمن الرحیم حضاف لحظیم ونکر اسم ربی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ وسلم وصدق رسول اللہ مزید ناظرین آج ایک اور پروگرام عید الفطر کے حوالے سے لیکن آپ کا بیزبان آپ کے خدمت میں حاضر ہے یقیناً آپ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ماہ مقدس کا مہینہ گزارنے کے قریب ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اس ماہ مقدس کو گزارنے کے بعد عید کی اس طرح منائی اور عید کی اس طرح کی ہر شخص اس کے لئے جو کامل نمونہ ہے زندگی وہ صرف سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جیسے قرآن میں اللہ نے اس طرح بیانتا وَلَقَدْ قَانُ لَقْنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَتْ وَسْوَتْ حَسَنَا کائنات میں فقط اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کامل نمونہ ہوتی ہے کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاکنا چلنا پھرنا پکڑنا لینا دینا ہر معاملہ ہی آپ کے لئے قابلت خلیق دینا اللہ کے نبی عضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو اس انداز سے بنایا حضور کا ارشاد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 olhar ارشاد اگرامی ایک عید الفطر کی رات اور ایک عید الدحاق دحاق کی رات چب بداری کر اللہ کا ذکر کر اور جو شخص یہ کام کرے گا اللہ جللہ شانہ وطمہ حسانہ اسے بے حساب عجر عطا کرے گا اور اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا لوگوں کو دل جب مردہ ہوگے اس کا دل اس دل بھی زندہ ہوگا قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر عمل کرنے والو بس اتنی بات آپ کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ رات جو عید کی رات ہے عیاشی کی رات تو نہیں ہم نے بنا دیا یہ جو عید کی رات ہے ہمارے جوانوں نے خصوصا خصوصی طور پر یورپ کے نوجوان انہوں نے اس رات کو ہنگامے کی رات تو نہیں بنا دیا بربادی کی رات تو نہیں بنا دیا یہ رات جاک کر عبادت کرنے والی رات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان حضرت محریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جس کی روایت فرما رہے ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم الترغیم و ترہیم میں یہ حدیث موجود ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ راتیں ایسی ہیں کہ جو شبہ داری کرنے والے پر اللہ کا خصوص ہی نہ ملتا ان میں آٹھ نو تس دلحج کی راتیں اور شابان کی پندرہ یعنی اسے شبہ براد کہتے ہیں اور یہی رات عید کی رات اب آپ ان راتوں کو اگر شبہ داری کریں گے تو پھر اللہ جلللہ شاہد و عطبہ احسانوں کے انام کی ایسے حق دار کہہ رہے گے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ خچر و عدد اس کی خبر ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ساتھ و عربی ارشاد فرمایا فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے حضرت آنس بن مالک ربی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت موجود ہے ترکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن آپ جب عید کی نماز پڑھنے جاؤ عید کی نماز پڑھنے عید الفطر کی بات ہے پڑھنے سے پہلے چند خجوریں کھا کے جاؤ تاکھ ہونے چاہیے تین ہو پانچ ہو سات ہو نو تاکھ جوریں کھا کے جاؤ یعنی نماز سے پہلے کھانا سنت ہے بیٹھا اگر خجوریں میوسر نہیں ہیں تو کوئی اور بیٹھا کھا لیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھتے پڑھنے کے لئے جب عید گاہ کی طرف کلتے آپ تکبیرات پڑھتے جاتے اور حضور نے فرمایا کہ اپنی عید کو تکبیروں سے مزین کر کر بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ سرکارت اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہی اس رات جو تصویحات کا ذکر اس دن کرے گا اللہ جل نشانو اسے اپنے فضل و کرم کی بارش میں نلا دے گا پھر دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمیہ کی تکبیرات تشریح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحق راستہ عید گاہ کی طرف جانے میں جو ہو وہ آنے میں نہ ہو بدل کے آئے یہ میرے آقا کری صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب میں آخر میں ایک دو ضروری باتیں آپ کی خدمت میں کوئی ادار کرنا چاہتا ہوں حضرتِ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت اور اسی سے بلکہ حضرتِ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی تحابہ کی یہ روایت ہے حضرتِ زید بن حارسہ نے کہا کہ میں جب مدینہ شریف میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گلے لگایا اور اس وقت میرا عوصہ بلیا سرکارِ دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار پر قربان جائے ہیں وآلہ وسلم کی محبت پر میرے ماں باپ قربان میرے بچے قربان میرے تانمانتان میرے سب کچھ میرے ماں باپ کی اس محبت پر قربان حضرتِ زید بن حفاری غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معبول تھا کہ جب ہم ان کی بارگاہ میں جاتے آپ مسافہ فرماتے اور سینے سے لگاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابودود شریف کی حدیث دلتو اسفرہ برسات سنو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے حضور نے اپنے قریب کیا ہم نے حضور کا مسافہ حضور سے کیا اور مسافہ کرنے کے بعد پھر حضور کے ہاتھ کو پوسہ دیا سرکار عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا بوصہ لے کر ہم فیضیات ہوئے اسی طرح دوسرے ایک صحابہ حضرت حضرت واضح بنتظار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابودود شریف کی یہی صفحہ اور یہی جل یعنی سیکل جل صفحہ سیبن زیرو نائن آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے ہم نے مسافہ کیا مسافہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی چمیں پاؤں بھی چوئے میرے بھائیوں یہ میرے قریباقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا حمل کیا آج جو لوگ کسی مدرک کا کسی سچے سیدادے کا کسی آل رسول کا کسی استاد کا کسی مرشد کا کوئی باپ کا اگر کوئی ہاتھ چونتا ہے تو مشین شرقی لگانے والوں کو کیا یہ حدیثیں یاد نہیں ہیں کیا یہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول یہ عمل ہے کہ وہ حضور کی پاس گئے حضور کا مسافہ کیا اور ساتھ مسافہ کی دیا تو میرے پیارے ناظرین اور تمام جتنے بھی سننے والے ہیں سب کے خدمت میں یہی گزارش ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن آپ عید کی نماز سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کریں صدقہ فطر ادا کریں حضور رحمت عالم کا ارشاد اگرام یہ ہے کہ جس نے صدقہ فطر یہ باجب ہے اور یہاں پر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ روزو کی زکاة ہے آپ یہ روزو کا صدقہ ہے جب تک آپ یہ صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے تو اس وقت آپ کے روزے زمین و آسمان کے درمیان ملک رہ جائیں گے اور جیسے ہی آپ ادا کر دیں گے اللہ جلللہ شاہد وآلہ وسلم آپ کے روزے قبول فرمائے گا عبادات قبول فرمائے گا میرا مقصد صرف آپ کو سبجھانا ہے مجھے رسول اللہ کا فرمان آپ تک پچھانا ہے اللہ جلللہ شاہد وآلہ وسلم مجھے آپ کو اور پوری ممت مسلمہ کو سرکار کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں صحیح اور سچا راستہ اپنا کر اپنے مالوں پر آدھی کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ